بسم اللہ الرحمن الرحیم و تقویٰ پر عمل کرتے ہوئے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور اس اسلامی چینل کی ویڈیوز کے دوران چلنے والے فوش اور غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے میں مدد کیجئے اور دھیروں سواب کمائیے آپ ان غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا جس کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ایک اور ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے حاصل کی جا سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو سنیے اور ان سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے غیر اسلامی اور فوش اشتہارات بلاک کرنے میں ہماری مدد کیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وآصحابہی وعولیاء ملتہی وعلماء اہل سنتہی المائی اما بات فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فليدرہو هو خیر مما يجمعو آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنن صلو علیہ وسلم تسلیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا رحمتا للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد بے عدد کب زروت میاتا الفا علف مرات وبارک وسلم نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے افغ بندہ نواز میں کبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنبی کی تڑپ رہیں نہ وہ خنہ زنف آیاز میں کبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں انتہائی خابل سادہ اترام واجب اترام فاضل زیشان حضرت علامہ مولانا توقیر آمد رزوی صاحب معزز و محترم سمائین و حاضرین و ناظرین شادی کی اس مبارک تقریب کے موقع پارڑا مجاہدِ ختمِ نبوت حسینِ ناموں سے رسالت عزتِ ماب محترم جناب بھائی محمد تفسیر اقبال صحیح انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے آپ آباب کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا اور اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے میرے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ہے کہ جہاں کبھی خسرے اور کنجر ناچتے تھے کبھی ڈھول کی تھاک پہ جہاں بھمڑے ڈالے جاتے تھے آج اگر ہمارے دلے کے سر پہ شیرہ سجدہ ہے تو وہ بھی لبیب کی شداؤں کے لیے آج اگر ہمارے دلے کے سر پہ شیرہ سجدہ ہے شادی کے اس مبارک موقع پر تھوڑے میاں بیوی کی حبوب کے حوالے سے بھی بات دونی چاہیے ورنہ یہ ان کے ساتھ بھی زیادی ہوگی میاں بیوی کے حبوب کا عنوان اور موضوع ایسا ہے کہ آج کے دور میں اسے بیان کرنا بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں تم اپنی بیویوں کا لباس ہے اب لباس کیا کرتا ہے لباس انسان کے لیے عزت اور شان و شوقت کا باعث ہوتا ہے یہ ہمارا بلہ ہے اس نے خوبصورت سونا خوب پہنا ہوا ہے ہاتھ پر امال بھی بند آتا ہے اور امال کے نیچے کیا ہے یہ بھی آپ ساتھ کو پہتا ہے اور بند کے سچ کے سمر کے خوبصورت ہوگئے یہ بیٹھا ہے ابھی جب اس کے جناب اس کو آپ کھلا پہنائیں گے اور اسے سواری پہ بٹھائیں گے تو اس سے بھی اچھا ہندہ خود پہنائیں گے بنا کے چھٹا کے سجا کے بہترین پوری میچنگوں کی جناب کھلے سے لے کر جوتے تک جرابوں تک ہر چیز کی اور بیٹھنے والے کہیں گے واہ یار بندہ بندہ بھی سونا سی پہ سوٹ بھی سونا لگا سا پتا چلا کہ یہ لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے شان و شوقت کا بحث ہوتا ہے اگر آپ اسے وہ کپڑا پہنا دیں جس دن اس کی برات جا رہی ہو کہ کمیز یہاں سے کھٹی ہو یہاں پہ واند لگے ہوئے ہو کیوں جی؟ کمیز اور رنگ بھی ہوئے شلوار اور رنگ بھی ہوئے اسے داو لگی ہوئے مٹی لگی ہوئے جنہاں پلہ جڑا سیل پہ پائے آئے اور اسے پراری یا بھون وہ پیہ ہوئے اسے دگا ہوئے کہ تسی بے کیا کیا گیا رہا بڑی چھوڑ ماری میں بندے شیانے میں نکلے اینہاں خرچہ کیتا ہے اینہی روٹی پتائی میں اینہی دنیاں بھولائی نہیں اینہاں پیسہ لائے میں کم از کم بچے گا سموک کے نوان دیں لیں دیں بھئی آج جدی شاہدی ہے آج جدی کم از کم ان کو پڑے سنے پر ماندیں یعنی آپ کی نظر دلے پہ بھی ہے دلے کے کپڑوں پہ بھی اور آپ بڑے شوق سے دیکھنے آتے ہیں دلے پہ بڑے شوق کے ساتھ اور ہر آنے والا اب تو خیر آڈوانس ماہول ہے آپ موبیل آدمیں ہوتا ہے سلفیاں بھی بناتے ہیں تشویریں بھی بناتے ہیں سارا یہ کام ہوتا ہے مبارکیں بھی دیکھتے ہیں اب یہ سارا یہ تمام انتظام دلہ بھی دیکھا دلے کے ڈریس کو سوٹ کو بھی آپ نے دیکھا وجہ کیا ہے آپ کہتے ہیں بڑا جچا ہے بڑا سونہ جچا ہے پتا چلا کہ یہ لباس کیا ہوتا ہے یہ بھی انسان کے لیے شان و شوقت کا باعث ہوتا ہے اس کے لیے عزت اور بقار کا باعث ہوتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنہ لباس اللہ کن وانتم لباس اللہ ہنہ تیری بھیوی تیرا لباس ہے وہ اپنی بھیوی کا لباس ہے مطلب کیا کہ وہ تیرے لیے عزت اور شان و شوقت کا باعث ہے تو اس کے لیے عزت اور شان و شوقت کا باعث ہے اس بات کا پتا انہوں فقیروں سے لگے تھا باقی ہم پیروں کے ماننے والے ہیں پیر بڑا کرنے دے تریز کر دے یا کھوڑی دے پیور نصول کرنے کہ یہ نوہ سمجھا اخلاق سنگے رکھے یا مونے دے پیور میں آکھنے کہ دے سیرے دو لیتر مار کہ ڈازلیل روز کر جا کے گاڑا کر دے مگر مسئلہ ہے کہ بلیار مجھے یہ بتا کہ کاخلہ کیوں لٹا نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا کہ کاخلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آج کہتا ہے کسے طریز پا دیتے کسے جادو کر دیتا اور میری سنو دا نہیں اور انجلی کر دا انجلی کر دا مجھے یہ بتا کہ کاخلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آج چاچا بتا کیا تُو نے اسے قرآن پڑھایا تھا کیا قرآن شریف پڑھایا تھا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے انہوں نے ہوش سمبھاڑی کہ میں نے جنابہ جتے تروں سالہ کا لوگ بنجا سالہ میں داخل کرانگے میں میں تروں سالہ نہیں لے کے کہ اُتھے چھاڑایا سا جناب میڈم توڑ انہیں کی پڑھایا انہیں اے فار اپل پڑھایا اللہ فاللہ 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 ف تھا وہ میرے بچیا رب تعالیٰ میں قرآن مجید میں فرمایا ہے ہننا لباس اللہ تم وانتم لباس اللہ ہننا تیری بیوی تیرا لباس ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے لباس انسان کے لیے عزت کا بحث ہوتا ہے شان و شوقت کا بحث ہوتا ہے وقار کا بحث ہوتا ہے خمردار کبھی میں تجھے ایسا نہ دیکھوں تو جب بھی پیش آئے اپنی بیوی کے لیے عزت کا بحث بنے وقار کا بحث بنے شان و شوقت کا بحث بنے وہ اپنی بہنوں میں بیٹھے تو وہ کہے جیسا میرے سر کا تاج ہے زمانے میں ایسا ہے ہی کوئی نہیں وہ اپنے بھائیوں میں بیٹھے تو وہ کہے جیسا اخلاق میرے خامد کا ہے جنیا میں ہے ہی کسی کا نہیں وہ اپنے والدین میں بیٹھے تو وہ کہے کہ جنیا میں سب سے بڑا ولیہ کامل جو ہے وہ تو میرا شوہر ہے وہ تو میرا خامد ہے وہ اپنی سہلیوں میں بیٹھے تو وہ کہے کہ جو میرے خامد سے نکل جاتی ہے رب اس کے مو سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کر دیتا بھئی یہ ہے نا وہ تیرے لیے شان و شوقت کا بحث بنے اور تو اس کے لیے شان و شوقت کا نہ کہ یہ ہو کہ ابھی ولیمی کی روٹی کھا کے میں مانگ گھر نہ پہنچے ہوں اور اگلے دن تیرا فیصلہ ہے کہ گنڈے کی کچاری میں چلا جائے علاقے کے وڈیرے کی فاجر کی کچاری میں چلا جائے وہ کہے ہاں جی کڑی کے میرے کے آگے جیزاں نسمان اٹھا کے لے جا رہے کیوں کی باتی خلاق بڑھا ہے کہ برا بڑھا ہے اینے شہیئے ایک کمینہ ہے اینے تو کنجب نکڑیا اصلاح کے ہو سمجھ کے رشتہ دیتا ہے اینے تو جنابہ کوئی رہنگو پھایا کہ نہ ہی مونٹے دے والد ہے نہ کھڑ کہ اینے تو پیڑے دن ہی بنابہ کے ساتھ نہ لڑائی شروع کر دیتی نہیں ہوئے ہنہ نے باست اللہ کنوانکم نے باست اللہ ہنہ یہ پڑھا اس کی شرع پڑھا اس کی تفسیر پڑھا کسی مرد مونن کے پاس کسی فقیر کے پاس کسی درویش کے پاس کسی عالم دین کے پاس کسی صحیح و لطیدہ کے پاس جو ترے بیٹے کی تربیت کرے کہ بیٹے آہ بڑی دگنیاں دینے سے انسان بندہ بڑا نہیں بنتا سب سے پہلے اچھے اخلاق بنانے سے انسان اچھا شوہر بن کے شامنے آتا ہے انہ نے باسیا یہ ہے کہ باس انسان کے لیے انسان پر وقار کا بھئی جب اوپر سو جانجنار جانا کل جانجنار جانا جے سارے انہیں کپڑے پا کے جانا جنہیں کو ذریدہ کھل سا آیا ہو بھی پائے گا جنہیں کو بوسکی دہ سوٹ ہوئے گا ہو بھی پائے گا جنہیں کو مایاری پاک ہوئی وہ بنے گا جنہیں سادھی ہوئی وہ جنار سادھی بن لے گا کیوں جی چکوال کے کلچر ساملے نا جی اگرے بڑیرے لوگ پگا بن دے سان جنار کے گالے میں چنگے کپڑے پاڑے جے اس وجہ تو پتہ لگے اے موندے را چاچہ ہے اے ماما ہے اے تایا ہے اے جنار پھوپڑے اے جنار ما شڑے اے فلانا لگتا ہے اے جنار بچے را پرہا ہے جی یہ دا پہی ہے جنار پتہ لگا ہے اے جنہیں پہی میں سارے کیوں جنہیں جنار بھی باندھان کے نکڑے سارے کیوں باندھان کے نکڑے ہو اسی تے کام کرانے سان اسے دیکھا جو بکماندھان سار نائی کھوڑوں پکھوتے کھوڑوں تے کھوڑے آنا تاگ مجھے ہم دے کپڑے آنا اسے سانن رڑے آنا اے جی کیوں نہ چھوڑ گئے پرہادی جانا سی خیارے کڑا گہران کھوڑ جانا سی کڑا بھی گانے سان ہاں نے نہیں ہوئے آج تے پرہادی جانے آج تے بندھڑ کے جانے تاور سار جانے چھوڑے پا کے جانے کیونکہ لباس انسان کے لئے تو خامد بھی بیوی کے لئے شانو جڑے ہر پڑے گاڑا کٹ دے وہ ایک گاڑا لکھ دے سمجھا دیں نا خامد بیوی کے لئے بولو شانو شوقت کا بیس ہے اور بیوی خامد کے لئے ایک تو یہ کام ہے لباس دوسرا کام کیا ہے کہ یہ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے بندے کے عیب کو اب میں اپنا کرتا پیٹ سے اٹھاؤں تو پتہ نہیں کتنے بد نماز دھبے داغ نکلے میری کمر پہ کتنے داغ نکلے آپ دیکھ کے تھوکے بھی نہ میں نے اوپر کرتا پہن لیا وہ سارے داغ اندر سمجھ آگئی یہ کرتا لباس ہے نا میں نے کرتا پہنا وہ سارے جتنے داغ تھے بد نماز دھبے تھے وہ سارے کے سارے اندر اے نہ اتھا پردہ پاڑا میری جسم دا خوڑی نا نظر میری جسم دا عیب نا نظر لباس کی تردہ ہے انسان جے سکرنا او دے عیب نو او دے کمزوری نو او دے کمی کتائی نو چھپاندہ ہے ہننا لباس اللہ کنگو آنتم لباس اللہ ہننا چنگا بندہ ہو بے جیڑا بیوی لے عیب نو چھپائے اچھی عورت ہو بے جیڑی خامد لے عیب نو چھپائے اے نہیں کہ اے کھانا پر امان کو بے کے او دے گلے گرے او کھانا پر امان کو بے کے اے دے گلے گرے ہننا لباس اللہ کنگو آنتم لباس اللہ ہنم میری کال دے سمجھ آنی پہ جیڑی اے ہاراں ہمار دے بندے ہوئے درس چاہید اے صدب چاہید اے اے عبداللہ جو زیادہ پر ڈیرہ ہو جائے نا او دو کشری عمرہ آنکہ سلوک بڑھ ماندھا کیوں پہ پتہ مہننوہ بھی تکے دیں گے پتر بھی تکے دیں گے بڑا پٹاں گا نا جو بڑھ ماندھا ڈیرہ ہو جائے نا او دو کنہ سالی عمرہ میں سلوک بڑھ دا ہونا بھئی بڑھ ماندھا پتہ لگتے ہیں جنہا ہے بھڑی یقین ہو گیا اس گل کا بھئی اے میرا آسرا سا رہا ہے تے میں ایرا آسرا سا رہا ہاں اور یہ دیل تھڈی تکی گل میں برداشت کرنی تے میری نرم گرم گل اس برداشت کرنی او دو مانی بھی آنے ہیں چل چھٹ پرہ پترا پھر کی ہوئی ہے پیو جوا تے ساری زندگی اس سے پیو دے پتر کے بھی لگی تھے تے پھر اب پا بھی آنے ہیں چھٹ میں یہ پیئے نو نو وہاں پہ ڈیری یہ ماں چاہی وہاں بجائے انہاں گلان جلتے نہیں لائی دیں پھر بھی ہویا تے پھر بھی مانی بھی میری تی برداشت کر جا مگر ہونے کمیں ہو بے سارا ساری زندگی تو دے سامن یہ کجھیں لڑا کر دیا تے جے سبق لیا ہوا انہاں لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہوا تے زندگی تے تماشاں نہ بخائیا ہوا تے جن جدہ لباس بن کے بخائیا ہوا تے اولاد بھی ایک سبق لینا سے درس لینا سے ایک سبق تے اس گلن دینا بن گا جا نہیں بن گا کیا میرا ہے تے حق بن گا نا میں بھی نا سفر کر گیا ہوا دو ٹائکنٹیرہ سفر کر گیا ہوا زخمی زبان نا اور تفسیر صاحب تو کمتے آگئے ہیں بڑے ڈاڈے بڑکٹنے اے نا صحیح امیر المجاہدین کی نظر اے نا پھر رنگ چڑے ہیں کہ بلکل نہ آپ انجلیں انجلیں ہندانتے دا کسے نا آئے نجلیں کونوں نے انجلیں انجلیں نا آئے نا پھر جیسے لیں جب یہ ہیں یہ کون ہے بلکل ہے بلکل صدی ہو جائے کہ میں نہ دا تو جناب وقت تو پر ہی جائے جناب اگر میں لیٹ ہو گیا اے نا دی میری یہ اگر پھون تھے اوہو میں کی کرمی جناب کیونکہ الفاظ کے پردے میں جلس میں وہ جان کہیں ہوں لے کیوں نا مریا جا اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں لباس کیا ہوتا انسان کے عیب اور شطر کو بولو کیا کرتا ہے چھپاتا ہے تیرا اپنی عیب کو اپنی بیوی کے عیب کو چھپا بیوی کا عیب اور تیرے عیب کو تیری کمی کمزوری تتائی سارے کوئی اب تیسرا کام لباس کا کام اس کے اور بھی بہت سارے ہیں اگر اس بحث پہ جایا جائے تو اصل جو پیغام میں وہ رہ جائے تیسرا کام لباس کا یہ ہوتا ہے انسان کو تکلیف سے بچاتا ہے انسان کو یہ ہمارے بزورگ ہیں انہوں نے اوپر چادر لی ہوئی ہے آپ انہوں سے پوچھیں چاچا جی چادر کیوں تلے ہی ہے تیرنا ہنا پتر موسم بدل گیا موسم جون جولائی جدو سی چاچا جی یہی چادر لے ہی سی کیوں گرمی سی نا چاچا جی چادر برداشت اتنی نا اور اگے چلو پھر جرسل بھی ہونا ہے سلیٹر بھی ہونا ہے کوٹ بھی ہونا ہے ناڑ اتنے چادر اتنا بھی ہوتی ہی ہونا ہے کیوں کوٹ لباس سلیٹر لباس جنسی لباس موٹا کی نیزیں بھی اتنے کمبر چادر لینے بھی لباس سجیڑا جون کی لائیت پایا چی کاتن دا لون دا کمل دا او کی یہ او بھی او بھی میں کہہ گرمیات پتلے گبرے پاندے ہو سرزیاں موٹے پاندے ہو گل کی یہ یہ لباس کا جی موٹا کبھی پتلہ آنین مولی صاحب گلے بھی لباس کا کم میں انسان نوت تکلیف تو بچائے انسان نوت تکلیف تو عذیت تو بچائے انجون جنائی دا مہینہ ہوگے تو اتنے بندہ رضائی سٹھتے ہیں اے محبت تا نہیں یہ تے غیرے تو جے جناب نومبر تسمبر دا مہینہ ہوگے تو بندہ گڑوں کمیز بھی چھٹے لا لگے گڑوں کمیز بھی چھٹے رضائی بھی اتنے دے گئے تو چھاٹے سونا ہے چاچا جنسو سا خالی کا اپنا فلوکہ پا کے جب بنین پا کے تو چاچا آخرے کا چلا بھوز رہیاں ہیں ان ساکھ بھوز کے مار چھاڑ پاڑے نہ ہے کیوں مار میری گال کی سمجھ آئی تو نہیں آئی ایک دل حسن آئی نہیں ہے حقیقت ہے گلہ جبیلیا جو میں چاچے بھی سویٹر جلسی تے رضائی تے موٹی کمیز سکھ کے لا کے سکھ کے منجیڈا کے اور نہ ہنے چاچا یہ تھے ہی سونا ہی چاچا اے اچھی تھاں سے تن پایا ہے بھا تو ساٹے ہی چھو بھڑے رہے تو ساٹے ہی چھو بھڑ جا ہے تو ساٹے ہی چھو موت بھا رہے کہ جناب اے اچھی تھاں سے تن پایا ہے اچھی تیرے پیرانے تھلے کرمانے تھلے اندر کمرے چیٹر لا کے سماغے ایسے ترہیوس بندے کی نسان ہے کہ جیڑا بندہ اپنے بیوی نو آندھا ہے گویا بھی جھب نہیں پوچھا بھی مار نہیں روٹیاں بھی پکانیاں نہیں کپڑے بھی دھوڑے نہیں سارے کام گھار دے پورے ہوئے اوڑے چاہیے دیں تو میرے یوندیاں نوہنڈی روٹی بھی تو خبردار کوئی بال رننا تو میں ترے کھان سے کھان سا اتنا باتر سلوک کو اپنی بیوی نہ کر دیا کی سمجھے لوگ تسکے پیسے دیتے مل خریدی یہ تیری لونڈی یا نکرانی نہیں یہ تیری حصہ تے یہ تیری بیوی ہے یہ زمانہ جا لیے تو یہ حصمہ کی طولہ آیا ہے یہ کی طولہ اللہ سے کھانے کی میں بھرے مجمے جانا انہیں علماء کو شریف فرمانے میں لگتے دیرنوں تیارا پوری دنیا پھڑ کے بھی بیوی کے کوئی فرق نہیں وہ خامد مقبڑے دھوکے دے گئے اے دل تم چنگی نہیں لگی مجھے دانوں مرنے آدھے بیاں آدھے لوگ کی خوڑا ہونا باکن پروگرام آدھے کیونکہ ایسی دل اچھے بھی جڑی ہے اچھے جڑی دل دے گئے نہیں کوئی فرض نہیں ہے دے گھر کپڑے کو ہو کے دے گھر کوئی فرض نہیں ہو دے گھر تیری جتی پارس کر کے دے گھر کوئی فرض نہیں ہو دے گھر تن روٹی پکا کے دے گھر تیرے کے فرض اتنے کماغ کماغ تیرے کے فرض ہے جنہے دا آپ پڑھنے دا انہوں نے کماغ تیرے کے فرض ہے وہ بیمار ہو جانے دوائی لائے کے دیگی ہیں اوٹے نے کوئی فرض نہیں تیرے کھارے پوچھا مارے گی پڑھنا رہے گی مگر تیرے کھارے پوچھے مار گے امان دانینا دکھ مار گے تیرے کپڑے تو دے گھر تیرے روٹی پکاں دی گھر تیرے بچیاں دی افاست کر دی اے سارے کم کر دی تیرے روٹی پکاں دی تیرے روٹی پکاں دی جناب گاما نو مال نو بکریان پٹھے بھی پاندھائیں جڑیاں انہیں دکھ جلدیانے ایک اپنا گھر بڑھانا آستے تیرے شرم نہیں ہو دی تھوڑی جی گل ہوں دی جو تو پھڑ کے روبار کر لیں کل تیری دینا کوئی جی کرے گا تیرے تیرے روٹی پکاں دی اے جنہیں وڈوڈے نواب ہیں چوڑھ رہی ہیں جنہیں آیا مچھاں تاہاں آیا اے نا سارے کڑھ پچھو بیوی دی حقوق کی انہیں بڑھے ہو گیا اجدک بیوی دی حقوقتا نہیں پتا کبھر ہلے تو نائی پیوی دی حقوقتا نہیں پتا سارے علاقے دی پریان مکان دے پہنے سارے علاقے دی پریان مکان دے پہنے وہ تُو کی پریان مکانی ہیں اللہ پاک نے نکاہ کے دن سے لے کر کبر میں جانے تک میں بیوی کی ساری دنگی کی تمام مکلوب ان چند الفاغ میں بیان فرمائے تیرا کام یہ ہے اپنی بیوی کو تکلیف سے بچا بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ تجھے تکلیف سے جو تری اتنی نوکلی دیتی لیا کہ کمی بیشی رہ گی تو آپ کے لوگ رہ گئے سمجھا گے اور تُو جو کمار دلاتا ہے تیرا اس پر احسان تُو نے اس کے نان و نفرہ کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ تیرا فرض بنتا ہے لہذا گھر کی دالی سے اندر قدم رکھتے تیرے ماتشے پر بال نہیں آنا چاہیے شکریہ کے لفاظ آنے چاہیے تیری مہربانی تُو نے گھر بھی صاف کیا تُو نے بچوں کو بھی رونے نہیں دیا ان کی بھی دیکھ بال کی میں آیا مجھے بھی رسی پانی دودھ روٹی پکا کے تُو نے آتا ہننا لباس اللہ کو انبانتوں تُو نے اسے تقلیف سے بچانا ہے اس نے تجھے کیونکہ لباس اچھا وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو تقلیف سے اور بیوی کے لئے اللہ کے معروف نے فرمایا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے خامد کے بدن سے پیپ بہتی ہو اور وہ اپنے زبان سے چاٹے تو پھر بھی اپنے شوہر کا حق کا نا باپ مر جائے باپ مر جائے خامد اجازت نہ دے یہ اس مرے ہوئے کہ جا کے موں بھی نہیں دیکھیں دونوں کی حقوق بیان کوئی سمجھا دیں بیوی کے اپنے حقوق ہیں خامد کی اپنے حقوق ہیں اب دونوں پر ایک دوسرے کی حقوق کا پاس رکھنا ہے دونوں پر ایک دوسرے کی حقوق کا خیال رکھنا ہے یہ تربیت کہاں سے ملے گی اللہ کی عزت کی قسم یہ میرے رمیج نظام سے ملے گی یہ دین اسلام سے ملے گی ورنہ زمانہ جریت کا دور دیکھو عورتوں کی منڈیاں لگتی چھی عرب میں لوگ منڈیوں سے بیویاں اور پہ خرید کے لاتے اس طرح نکھا نہیں ہوتا تھا منڈی سے بیوی خرید کے لے آتے دو دن دس دن مہینہ سال دو سال اپنے پاس رکھی جب دل بھر گیا اسے لے جا کر منڈی میں بیچ ریا کسی اور کو خرید کے لے آئے جب دل بھر گیا اسے بیس گیا کسی اور کو خرید کے لے آئے اسے کوئی اور خرید کے لے گیا ایک ایک اور دس دس باروں باروں مردوں کے ہاں بکتی بکاتی جاتی ہے تب جا کے اس کی موت آتی ہے پھر جب پوڑی ہوتی ہے گھر والے دھکے دے کے گھر سے نکان دیتے ہیں اور بیٹھ پکرینوں کے باڑے میں مان آتے ہیں وہ ان کے باڑے کی سمائی کرتی ہے اس کے گوبر کو اٹھاتی ہے آج اگر بیٹی کے شر پہ شرم و حیاء کا دوبتہ رکھا گیا شاتی کر کے اور وہ گھر کا وزیر آدم بنایا گیا ماں بنا کر اس کے پاؤں کے نیچے اگر جلد رکھی گئی اللہ کی عزت کی قسم ہے جب مصطفہ قریب کے دین کی برکت ہے دین اسلام کی برکت ہے میرے نبی کے نظام کی برکت ہے آج دارے ختمے لگو زندہ بار آج دارے ختمے لگو آج دارے ختمے لگو رشتے کی اطلاع ہوتی ہے رشتہ دیکھنے سے لے کر منگنی جس کو کہتے ہیں آپ منگیوہ کہتے ہیں منگنی جس طرح آج دارے ختمے لگو جلیل القدر میرے نبی کے تابی مسجد نبی شریف کی مدرسے کے صدر مدرس جلیل القدر حضور کے صحابی آپ مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں چند دن گزر کچھ وقت گزرا بورنر مدینہ کا پینام آگیا جناب وانا میں نے سنا ہے آپ کی بیٹھی جمعہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اب توجہ کرو ذرا آپ نے مقصد کی طرف چلے میں نے سنا ہے آپ کی بیٹھی جمعہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں فرمایا جاؤ جاں جاں گوارنر کو کہے دو کہ مجھے ترا صحت قبول نہیں ہے گوارنر کہتا ہے ایک مولوی صاحب کو کہ آپ کی بیٹھی سے شادی کرنی ہے استTs جواب یہ دیتے ہیں کہ مجھے ترا صحت قبول ہے میں اپنی بیٹھی کا نکات تو اسے نہیں کروں گا وہ خود آ جاتا ہے کہتا ہے جناب والا میربانی کرو میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں فقر ہے فاقہ ہے کئی کئی دن گھر میں چدا نہیں جلتا اتنی آمدن کمائی آپ کی نہیں ہے اوپر سے اتنے بچے بھی آپ نے بلا دی یہ اپنے پاس ان کے نانوں مکہ کی ذمہ داری بھی اٹھا دی تو ایسا کیسے چلے گا میں گورنر ہوں میرے پاس دولت ہے شہرت ہے مال ہے پیسہ ہے بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو میرا اس سے نکاح ہو جائے گا تمام طرح آپ کے اخراجات کی ذمہ داریاں میری آپ کے مدرسے کے اخراجات کی ذمہ داریاں میری تاہیات آپ کی تمام طرح مالی معاشی یہ جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ میری فرمایا میں نے کہا کہ چلا جا مجھے تیرا رشتہ قبول نہیں ہے وہ کہنے لگا چرو پھر ایک اور آپ اور کام کرتے ہیں آپ کے دھر میں کئی دن کھانا نہیں پکتا ایسا کرو ایک پلڑے میں ترازوں کے ایک پلڑے میں اپنی بیٹی بیٹھا لو ایک پلڑے میں سونا چاندی درم و دینار رکھ لو پیسے سے طول کے اپنی بیٹی مجھے دے دو فرمایا تیرے پیسے کو تیری دولت کو جودی کی نوک پر رکھ کے ٹھکڑا کے دور پھینکتا ہوں چلا جا میں نے کہہ جو دیا کہ مجھے تیرا رشتہ قابل میں قبول نہیں ہے سن دن گزرے آپ کا شگر دیکھ کلاس سے غیر آزر ہوا اس کے ساتھ کیوں سے پوچھا ہو یا کھانا بچہ کیوں نہیں آیا کہا حضورِ والا آج اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے ہمیں خبر ملی ہے اس کے کفن دفن کے امتظام میں مصروف ہے فرمایا اچھا چلو جب کل آئے تو مجھے بتانا اگلا دن ہوا تو وہ آ گیا حضور یہ آ گیا ہے فرمایا میرا بچہ کل تو کیوں نہیں آیا کلاس نے کہا استاد جی کل بیوی مری تھی غریب مندہ ہو بڑی مشکل سے کفن دفن کا اتمام کیا تو چونکہ لوگ آ رہے تھے تازیت والے کل کا دن مصروف رہا آج آپ کی سلمت میں آ گیا ہوں سمت پڑھنے کے لیے فرمایا میرا بچہ جب چھوٹی ہو تو تو نے نہیں جانا تو نے ادھری رہنا ہے کہا ٹھیک ہے استاد جی چھوٹی ہوئی باقی دو ربا چلے گئے وہ بیٹھا رہا اسے لیا اپنے گھر آ گئے اپنی بیٹی کو بلائیا اپنی بیٹی سے اس کا نگاہ کر دی کہا بیٹی ساری زندگی زبان پر حرف شکایت نہ لانا فقر ہو فاقہ ہو مشکل ہو آسانی ہو پنگی ہو کرسی ہو صبر سے وقت گزارنا آپ حضرت صحیح کے المسید کی بیٹی ایک طرف گورنر کا رشتہ اور ادھر وہ بندہ جس کی آمدن کے ذرائع کوئی نہیں وہ خوبصورت اور شیطہ کو لے کے جب دھر گیا ہمسائی کی عورت موڑی سچ پہ چھڑی کہا یہ کیا کہہ اور غضب ہو گیا ابھی کن بی بی مری آج نئی نویلی دولن پہلے سے خوبصورت لا کے گھر میں بٹھا لیا اس نے آواز لی کہا میری بچی کون ہے تو کہا سعید بن مسید کی بیٹی کہا تیرے باپ کا اتنا نام تیرے باپ کی اتنی شان تیرے باپ کا اتنا وقار تیرے باپ کی اتنی شہرت تیرے باپ کی اتنی عزت دنیا تیرے باپ کے در کی موتاج ہے دور دراز سے لوگ مسائل دریافت کرنے کے لیے تیرے باپ کے دروازے پیاتے ہیں اپنی بیٹی کرشتے کی بات آئی تیرے باپ کو اتنی سمجھ بھی نہ آئی یہ خود نکھٹو ہے یہ خود بھوکا ہے تجھے کیا کھلائے گا جو خود ننگا ہے وہ تجھے کیا پہنائے گا اس کی کل بیوی مری کفن کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے میرے بچوں نے اسے کفن کے پیسے دیئے اس کے مئمان آئے پانی پیلانے کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے ہم نے انتظام کیا اہلِ بحلہ نے انتظام کیا یہاں تو فقر ہے یہاں فاقہ ہے یہاں دوتھے یہاں تکلیفیں ہیں کہا اماں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے باپ نے مجھے گھر سے سبر کی تلقیم کر کے بھیجا جب اگلہ کے نایا اب توجہ درہ جب اگلہ کے نایا اس کا خامد اٹھا تیار ہوا گھر سے نکلنے لگا بیوی نے بابی سے پکڑ لیا کہا اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے کہا تیرے اببا جی کے پاس سوک پڑھنے کے لیے اس کے لبوں کے مسکرات آگئی مسکرات کے کہنے لگی اَلِهِ بھرے لوکا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے اببا جی کے پاس جتنا علم تھا سارا انہوں نے مجھے پڑھا کے بھیجا ہے اب ہم یہی پڑھیں گے یہی پڑھائیں گے رشتہ دیکھ لینے کے لیے جب جاتے ہو تو دین کو ترجیح دو رشتہ دینے کے لیے جب نظریہ بناتے ہو دین کو ترجیح دو اللہ کی عزت کی قسم ہے جس دھر پہ عورت اللہ کے در والی ہوگی محمد عربی کی محبت والی ہوگی جس ماں کے دودھ پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے بچے جب مسلوں پہ آتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں جب میدان میں جاتے ہیں تو غانی بنتے ہیں آج دارے ختم نبو زیدہ و زیدہ آج دارے ختم نبو زیدہ و زیدہ من خب نبی من خب نبی من خب نبی من اجانا یا رسول اللہ کی لوریا سنائی ہوتی ہے ان کے بچے اگر ویلڈ چیئر پہ خادم حسین ردنی کی صورت میں بیٹھے ہو تم پاؤت کی آنسوں میں آنکھیں ڈال کے پھر بھی زمانے حال سے یہی یہ دے ہیں ادھر آسیتن کر ادھر آدم آئے تو تیر آدم آ ہم تیر آدم آئے جن ماں کے دودھ میں پاکی جی ہوتی ہے اور جن ماں نے اپنے بچوں کو سجد کے یا رسول اللہ کی لوریا سنائی ہوتی ہے اور ان کے بچے یا جہاد محسین رجوی ہوتے ہیں یا جہاد محسین رجوی ہوتے ہیں اور جن ماں نے اپنے بچے دھرنا میں اور مرار ہوتے ہیں جلسوں میں جلس ہوتے ہیں ان کے پیال ستا پیدا ہوتے ہیں یا پواد چہدری ہوتے ہیں یا شہد شہد جب محسین کیا تیرا مشان جاری دے گا تو بات پھر تو وہی امیان مجھے یہ بتا کہ کافنا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تیری رہبری کا بتانا تُو نے بھی اس کی کیا رہنگی کی تُو نے بھی اس کی کیا رہنگی ہے تُو نے اس کو کیا پڑھایا ہے کیا سکھایا ہے ایک یہ بھی دلہ ہے ایک مدینہ کے دلے کی بات سنا مدینہ کے دلے کی بات کو اللہ حضرت کر گئے نہیں شبی اسرہ کے دلہا پہ دائم درود شبی اسرہ کے دلہا پہ ایک مدینہ کا دلہ بھی چھو تین دن پہلے شادی ہوئی مدینہ کی گلی میں آنگی ہاتھ آنگی ہاتھ کا نعرہ لگا صویرے صویرے کو گیا اپنے غسل خانے میں غسل کرنے کے لئے پانی اٹھایا سر پہ ڈالا آدھا سر گیلا آدھا سر آدھا بدن گیلا آدھا بدن ادھر مدینہ کی گلی میں آنگی ہاتھ کا نعرہ لگا سیدنا بلال حجفی نے آنگی ہاتھ کا نعرہ لگا اس دلے کو سمجھ آئی کہ رسول اللہ بولا رہے ہیں دین بولا رہا ہے اسلام بولا رہا ہے تائج دار ختم نبوت بولا رہا ہے اس نے فوراً اپنا قبڑا اپنے بدن پہ لپیٹا ننگے سر بغیر غسل کے دوڑ پڑا جہاں مجیدوں کی صفحے لگی ہوئی تھی مسجد نبی شریف کے سامنے وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اللہ کے معبوب نے فرمایا چلو دیر نہیں کرنی چلو وہ میرے نبی کے غلام چل پڑے مدینے سے نکلے اوہ کے میدان میں گئے کافروں سے گھنسان کی جنگ ہوئی وقت گزرا شہید ہو گئے جب شہید ہو گئے صحابہ اکرام نے جب اپنے شہدہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا دیکھا حضرت حمزلہ بانوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہیں حضور کی خدمت میں آگئے یا رسول اللہ شہید کا غسل نہیں ہوتا شہید کا کفر نہیں ہوتا خون کی حالت میں انہی کپڑوں میں کپر میں رکھ دیا جاتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن خدا سے ملے گا رب کی کچہری میں جائے گا سمجھ نہیں آئی جتنے شہید ہیں اسی حال میں ہیں اسی حالت میں ہیں ہم نے ابھی ہوئی سبھالہ نہیں کہ ہم اس کو غسل دیتے اس کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہیں امام علم بیاء نے فرمایا میرے غلاموں جنگ پہ تم سارے ہی آئے ہو مگر ہنزلہ کا آنا بھی بکھرا ہے ہنزلہ کا یہاں جس جہان کو چھوڑ کے جانا بھی بکھرا ہے آقا ماجرہ کیا ہے فرمایا ابھی تین دن پہلے تو شادی ہوئی تھی اس نے غسل کرنا تھا آدھا سرگیلہ کیا آدھا ابھی خوشک تھا ادھر الجہاد کا نعرہ لگا اس نے غسل بھی نہیں کیا یہ میدان جہاد میں آ گیا لڑکا لڑکا شہید ہو گیا رب تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا جاؤ فرشتوں ہم ترہ کو جا کے غسل تم دو کیونکہ اس نے بھی غسل نہیں کیا تھا اور میدان جن میں آ گیا تھا آل جہاد آل جہا لب ہے لب ہے لب ہے لب ہے لب ہے لب ہے ایک وہ بھی دولا تھا ایک ایک وہ بھی دولا تھا جشن جنج مدینے میں چڑھی جشن جنج جنج مدینے میں چڑھی یہ ایک ڈولنی یہاں آیا پھر جب قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے نم قناومت العروس ایسے چھو جا جیسے دل ہنس ہوتی ہے دنیا میں دلہ بن کے نکلا تھا قبر میں دلن بن کے سو گیا ہے قبر میں دلن بن کے نم قناومت العروس اور میں کہ میرے کہتا ہوں ذرا کان کھول کے سنو دین کے سوداگر بڑے آرہے ہیں دین کے نام پہ دکانداری چمکانے والے بڑے آرہے ہیں اسلام کے نام پہ اپنی مولویت اپنا مدرسہ اپنی پیری چمکانے والے دلنے بڑے دکھے ہیں اگر اسلام کے نام پہ آج چودوی سجن کی اندر کوئی سر پڑکی بازی لگانے والا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ امام حسین کا خادم اماما خادم حسین حجم واجدار ختم نبوت زندہ واد زندہ واد زندہ واد اے جانا اے جانا اے جانا اے جانا اے جانا ہم سب نبی شہد ہم نے ختم نبوت کی کانفرنسوں کے جلسے دیکھے بھی ہم نے سنے بھی ناموسی رسالت کانفرنسوں کے جلسے دیکھے بھی ہم نے سنے بھی عزت رسول کانفرنس کے جلسے ہم نے دیکھے بھی ہم نے سنے بھی بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے مدرسے ان کے نام ہم نے دیکھے بھی ہم نے سنے بھی سیکھڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اتنی شاخے ہیں اتنے ادارے ہیں اتنے مدرسے ہیں اتنا دین کا کام ہو رہا ہے دین کا کام ہو رہا ہے حضرت کا کام ہو رہا ہے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے حدیثی بڑھائی جا رہی ہے جناب بڑا کام ہے بلے بلے بڑی بیمت ہے بڑا ترقد ہے بڑی کوشش ہے اللہ آپ کو جو عظیمتہ فرمائے خجم نبوت کے دل سے قرآن پھنسے دلائے سرماتھے پہ ہمیں ضرورت تھی ہمارے نالج میں اضافہ کیا نامو سے بھی صالح کے دل سے تم نے کیے ہمیں درست کیا ہمارے سرماتھے پہ ہمیں ضرورت تھی تم نے ہماری رانمائی کی عزت رسول خان فرن برکت کی ضرورت تھی تم نے ہمیں درست کیے بڑے بڑے چیزت کیے بڑے بڑے دعوے کیے ہمیں بتایا ہمیں نکھایا کبھی قربلا والوں کی داستان کبھی قدر والوں کی کبھی یون والوں کی کبھی صندق والوں کی کبھی خیبر والوں کی مگر جب ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے بات کیا ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں دوہزار سچرہ کی اکدر میرے نبی کی ختم نبوت پہ بڑا پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں آئے گا آپ جن صاحب کا بڑا تھا کانفرن صاحب کی بڑی تھی تھا دھکار آپ کو بڑا تھا مرید آپ کے زیادہ تھے آپ آئیں آپ نبی کی ختم نبوت پہ بیرہ دینے کی باری آتی ہے میدان میں آئیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہمارا کام یہاں بیٹھ کے بات کرنا ہے جب عزت رسول وزقان فرنسل دانے والے ان سے بات کی آت کی اوار بڑی پردیدار ہے بڑی پاوروالی ہے بڑی زوروالی ہے بڑی اثروالی ہے اب وقت ہے میدان میں آئیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ میدان ہمارا نہیں ہے ہمارا میدان فقط یہ ہے کہ ہم میک کے آگے بیٹھیں بند کے مارے شیلنج کریں پیسے بڑھوڑے گھر جائے دباس پانے والے سے بات کی کہ حضرت آپ کے مرید پڑے آپ کا آسپانہ بڑا ختم نبو بن کے لئے اب ضرورت ہے آپ کی آپ کے مریدوں کی تو وہ کہنے لگے یہ شعبہ بھی میرا نہیں ہے اگر میں آؤ میرا دربار وہ آف میں جائے اگر میں آؤ میرے آدھ آؤ سسپنڈ کیے جائے اگر میں آؤ میرا شراب کی کارڈ بلات ہو جائے اگر میں آؤ میرے بیرون ممالک کے دورے منسوق ہو جائے اگر میں آؤ میرے نظرانے بند ہو جائے اس وقت کون خام آیا کون تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ نہ ہوتا پلمر آیا فنافر رسول آیا وہ سچا عشرے رسول آیا بیٹھا اگر سے ویلچے پہ تھا ہوتھ ہوتھ نہیں سکتا تھا مگر پوری دنیا کو بتا دیا کہ نبی تِ غلام جب اچھتے ہیں جب میدان لگاتے ہیں تو جب وہ نبی کی عزت اور ناموس پہ پوری پوری چوکی داری اور بیرے داری کر نہیں لیتے اس وقت اے دج بھی پیچھے نہیں ہجھے چوکی داری کی؟ رسول angles بیشمار 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 رسول angles بیشمار میشان رسول来oj یبلاہ کھل اگر جب لاہور کے کلندر اکمال سے پوچھا کہ اکمال بتا یہ بات کیا ہے یہاں تو ہم نے بڑے بڑے مذہبی بحروف یہ دیکھے کسی کو بڑی پگڑی پہ مان کسی کو بڑے جوٹے پہ مان کسی کو زیادہ مریدوں پہ مان کسی کو بڑے آستانوں پہ مان کسی کو بڑے مدرسے پہ مان کسی کو زیادہ شگلتوں پہ مان کسی کو اپنی زمین گیرے جگیر جہداد پہ مان کسی کو اپنی خندہ گردی پہ مان کسی کو اپنی حرام سوری پہ مان کسی کو اپنے عوضے پہ مان کسی کو اپنے سکیر پہ مان یہ بات کا ہے جدر وہ کرتے ہیں ہر کوئی پائی ہر کوئی سیر ہی بنتا ہے میرے سلطان پاودی کو فرماتے ہیں کہ نہ میں سیر کہ نہ پاچھٹا کی کہ نہ میں پوری سرسائی ہو کہ نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی کہ نہ میں پوری سرسائی ہو کہ فرمایا کہ نہ میں توڑا نہ میں مارسا ونگان رتیاں کے آئی ہو کہ رتی ہو ماہا فانجھ رتیاں تلہا پیوبی پوری نہ بھی ہو بزر پر آ کر تاتھی سی باہو جل ہو سی بزر یلائی یہی تو مسئلہ تھا پیروں کو بھی اور مولویوں کو بھی کہ ایک مدرسے کا مدرس ایک مدرسے کا ایک عام سا خطیب جو اٹھا تو پوری دنیا پیچھا گیا جو گرج کا حید آباد کی سرزمی پہ ہے اس کی گرج کی لنکار سے باہر ہاؤس کی بلیادوں میں تھل تھلی مات جاتی ہے امریکہ تک ہل جاتا ہے فرانس ہل جاتا ہے جاپان اور چین اور انڈیا بھی ہل جاتا ہے اور پوری دنیا کفر کی اندر ایک ہل جنسی بچی ہوئی ہے کہ یہ کون آگیا ہے یہ کون آگیا ہے یہ کون آگیا ہے اور پوری دنیا کفر کی جس شیریں چیخیں نکالتی ہیں جب اقبال سے پوچھا اقبال بتانا یہ بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے اقبال کہتا ہے تُو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صحبِ اثرحال کرے اقبال کہتا ہے یہاں تو جدر جائے اپنی اپنی دکانداری ہے اپنا اپنا معاملہ ہے اپنا اپنا سلسلہ ہے اپنا اپنا آستانہ ہے جتنے آستانے ہیں اتنے مذہب ہیں جتنے مذہب ہیں اتنے آستانے ہیں ہر ایک کا اپنا مذاج ہے ہر اپنی طبیعت ہے ہر اپنی اپنی جناب فکر ہے ہر اپنی اپنی سوچ ہے ہم نے پوچھا اقبال بتا ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں کس کے پیچھے چلے کس کے پیچھے نہ چلے تو اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صحبِ اثرار کرے وہی ہے تیرے زمانے کا امامِ برحر جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے اور موت قیائمے میں دکھا کے رخِ دوست جینا تیرے لگے اور بھی دشوار کرے دارے تطبیر اللہ دارے رسالہ دارے تحقیم دارے حیدر یاری دارے ختمِ نبوہ صلاحات صلاحات تو میرے دوستو اب کب تک یہ سسن اس پلسلہ کلتا رہے کیا دین اپنی پگڑی بچانے کا نام ہے میرا مدرسہ سین نہ ہو جائے میرا آستانہ سین نہ ہو جائے میرا آقاونٹ بلاگ نہ ہو جائے میرا شنافی کارڈ سسپینڈ نہ ہو جائے کیا اس ڈر سے ہم رسول اللہ کا نام ہیں اور ستم بالا ہے ستم ظلم کی حد ہو گئے تاریخ پڑھ لیں آج تک جتنا ظلم ان یار رسول اللہ کہنے والوں پہ ہوا ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنا ظلم کسی پہ نہیں ہوا ابھی ماضی قریب میں حویلیاں میں دیکھیں حضور کے ان غلاموں نے کیا بگاڑا تھا ان کا کیا یہ جرم ہے کہ یہ لبیت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں ان کا یہ جرم ہے کہ یہ تائیدارِ ختمِ نبوت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں ان کا یہ جرم ہے کہ یہ عامدِ مصطفیٰ مرحبا کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں ان کا یہ جرم ہے کہ یہ حضور کی عامد میں جشن کیوں بناتے ہیں اتنے غنڈے اتنے بے بارک ہو گئے اتنے حیوان اتنے شیطان یہ تو دریندوں سے بہتر ہیں جنگل کے دریندے بھی جانتے ہیں کہ میرے نبی نبی حضرتِ سبینہ شیر کو کیا کہتے ہیں یا آب الحارس فرمایا اے جنگل کے شیر جان لے آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیر تو ہی جنگل کا باب جائیں پر جان نہ رہیں میں بھی رسول اللہ میں بھی حضرتِ علامہ تو شیر بھی جان ریا یہاں تو عرابی گو دے کے میرے نبی کی سامنے آئے تو میرے نبی فرمایا یا اببو آئے گو بتا میں کون ہو تو گو بھی جواب دیتی ہے لبائق مسا بائق یا رسول اللہ وہ بھی جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے یہ اللہ کے نبی ہے یہاں تو کنکر بھی جانتے ہیں درشن بھی جانتے ہیں حجر و شجر بھی جانتے ہیں جنور بھی جانتے ہیں حجر و جانتے ہیں پوری جانتے ہیں کہ یہ نبی رب کا نبی ہے یہ اللہ کا رسول ہے یہ خاتم النبی جین ہے اور ظلم کی حد ہو گئی کلمہ پڑے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پہ یہ حرام خور پلیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کی یہ حرام خور تنخواہیں لیں ہمارے پیسے پہ پلنے والے ہمارے پیسے سے تنخواہ لینے والے ہمارے پیسے سے پرود خریدنے والے یا رسول اللہ کہنے والوں پر سیدھے کوئیوں کو برش چلا دیں سیدھی آپ پر فائے ان کے سینے میں یہ پرود اتار دیں اور جناب نہ آستانہ ہی لے نہ مدرسہ ہی لے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں نہ آستانے سے آواز بلال ہو کہ ہمارا جناب مشنور ہے اور میں کہتوں بابا مجھے بتا دو صحیح تیرا کیا مشن ہے جو لبے یا رسول اللہ کے مہرے پہ پیرا نہیں دے سکتا جو آرمد مصطفی مرحبا کہنے والوں پر جنہوں نے بھروت جنایا ان کی تردیل کرنے کی بجائے انہیں جواد دینے کی بجائے انہیں رکھنے کی بجائے ان کے سامنے اعلان کرنے کی بجائے ان کی تردیل کرنے کی بجائے پھر ان کی گوھن میں بیٹھ گیا ہے اور پیتا یہ ہے نہ پیر بڑا ہو نہ مولوی بڑا ہو اس کے جوتوں کی مردی ہماری آنکھوں کا شرمہ اس کی جوتی کے کل میں ہمارے سکروں میں ترداد اور اگر کوئی کہے کہ امران گھنے کے شرموں میں شرموں میں شرموں میں شرموں میں شرموں میں تکڑوں پہ پڑھ پہ تمہارے سن پہ راج کرے گا کوئی پیر ہو کوئی مولوی ہو ہم اسے جوتے کی ناک پہ رہے گا مجھے میرے حضور کے غلاموں اور کتنی قربانیاں نہ ہوگے تم کب تک چپ رہوگے کب تک خاموش رہوگے کلمہ ہم نے حضور پڑھا کسی پیر مولوی دا کلمہ تو نہیں پڑھا تو قبر جب دیا ہونا ہے بولو قبر جب دور ہونا ہے تو قیامت آرے کر کنے چھوڑانا ہے حضور نے چھوڑانا ہے وفا پھر حضور سے کرو وفا حضور سے کرو ورنہ اس دن نکل جاوے گی تیری یاکن تے مغروری جس دن قیام حمد شرور اے امت میں قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے کہ قدر نبی دا جاننے والے سانگے بچ مدینے اور قدر پھلاندہ بلبل جانے ساپ دماغا والی قدر پھلاندہ برج کی جانے مردے کھامن قدر گھٹا من ما شرما من شرما دور ہٹایا ما شرما دیکھنے برقدرانو بل جاننے والے آنیا اس دن سارنہ والے آنیا آئیتے ہیں کہ کہ دیر کی پڑی آنیا کسے نوں مال تے کسے نوں دولت تے کسے نوں خاندان تے کسے نوں جناب اپنے آپ تے کسے نوں اپنے جوانی تے کسے نوں عوضے تے کسے نوں قرسی تے کسے نوں جناب کسے شہ تے مانے مگر اس دن ما شرما دیکھنے جنے بے کردرانو بل جانن ا chakra حضور دینہ غلامہ شہر ہو جائے جنہا زخمی بدن لے کے حضور دینہ سونیا تو سوٹے مارے سوٹے مارے تضاہ بارے پانی بارش ساڑے بکیتی انہا ظلم و سدم دین دیا ساڑے بکیتی مگر پھر بھی میں قربان جامہ امیر المجاہدین دیتا سر رکھتا اور امیر المجاہدین دیتا امیر المجاہدین دیتا سیزان کو انہا جنہیں دکھ دیں دینا اے فرویاں دیتا ہو کہ تل شروع مجھے ایزاہ ہزار دے یہ وہ نشانہ ہی جسے پرشی ہوتا امیر المجاہدین دیتا ہے کہ جناب انا دا نشانہ ہی جسے پرشی ہوتا ہے نہ دنیں لانگائیں نہ راتیں لانگائیں نہ جناب سیدہ باغ لیے کے لگتا ہے نہ لیاقت باغ جا کے لگتا ہے نہ جناب چوب یتیم خانے تو لے کے وزیرہ باغ تک لکھا ہے نہ دا نشانہ نہ بھیلیاں جا کے نہ دا نشانہ لکھا جناب انا دا نشانہ کی زمد اتر تا ہی نہیں انا دا نشانہ کی زمد اتر تا ہی نہیں میں خانے میں دے کے جاؤں ہوں خود کر دی ساکھی نے تفریح تیرا تمہارا آپ تیرا تمہارا اے لبیکرین دیواری آئی ہے کیوں جی؟ دوسرا کیا تیرا تمہارا اور لبیکرین دیواری آپ دوسرا راج راج کے پیو کیوں جی؟ راج راج کے پیو اور پی کر جو کوئی ذرا بہتا پی کر جو کوئی ساکھی نے اسے یہ حکم دیا اور کم بخد بڑا کم ذرف ہے تو جا بھاگ نکل میں خانے کیا جا بھاگ نکل کیوں جی؟ کیوں جی؟ کئی ماری بیٹھ نہیں جائے نا تیو کے تو جیٹس بیٹھ جائے نا وہ آستانہ تک بچھے ساڑت مالکہ تک نکلو نکلو پاڑا تکیئے تو پھر کم کرنا اسے کہ بلالہ حبشہ سحیب آز روم سلیمان آز اخارس رب تعالیٰ نے کہ تو کم لیا ناسی کہ حضرت بلالہ نے حبشہ تو بلا دیا حضرت سحیب نے روم تو بلا دیا حضرت سلیمان مفارد کو بلا دیا کہ امیر و مجاہدین مو جناب پندی گھیب دی سرزمین تو اللہ تعالیٰ نے لاہور بلا دیا بس جی بات ختم کرے پیرے مغا لے کے بزم میں خود بینہ آیا ہے پیرے مغا لے کے بزم میں خود خود ایک آل امیر و مجاہدین دے بارے سمجھا دی آج میں تصرف ہجاؤنا امیر و مجاہدین دا جناب ذرا چیرہ اپنے اکھاں نے سامنا دیا پیرے مغا لے کے بزم میں خود آئے بادہ کشو تم کو مگر نہ تھا آئے بادہ کشو جنہ نہیں پیتا نہ ہوئی پیلو امیر و مجاہدین دے اس جام نہ بیتے پیلو پیلو کوشش کرو کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے ہی صدقان کر گئے ہیں اصحابی اپنے ہی صدقان کرنا ہے اور کی صدق کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وطن عزیز ملک پاکستے مظام مصطفیٰ نافذ ہوئینا ہے انشاءاللہ تعالی مظام مصطفیٰ نافذ ہے بیادی صاحب رحمت اللہ علیہ مدین شریف آذر ہوئے نا حضور بھی بار گیٹ گیٹ روک ہے یا رسول اللہ میں تو شادی بنی کی تھی اور بڑا ہوگی این اینی باری جلہشٹہ گیا filming پرچے بھی کٹائے نے مارا میکھا دیا برا فریم عزیز ملک پاکستے ملک پاکستے ماریا گیا بڑا سطحember بڑے کلک کرنا اور رکھا انہاں گناہ OK انہاں گناہ گا رکھا انہاں جدار کیتا ہے زیارت کیتے ہیں نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی زیارت کیتے ہیں این حضی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کیتے ہیں نہازی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی زیارت کی فرمایا نموس علی صالت کے لئے آیا ہے اگر سار اور جھوٹ ہو لے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا سزائے موت سنے جناب سزائے موت سن کے آپ آسکتا آپ دینار ایک اور مولنے بھی سکتا جو دونے سنے آنا جناب آنا آپ خراب ہو گئے ہیں کمبر نہ رپیا فرمایا مولانا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بغیرت حکومت آپ کو پھانسی نہیں دے سکتا آو یہ شربتی سزائے موت سن کے کرمایا آو شربتی ہو یہ بغیرت حکومت آپ کو پھانسی کہ تو ساڑھے شیر کھل گیا نا ایک کلو سڑھا اسا کہ جناب پڑی شورہ آدھی سوٹ مار دیتی آدھی گرفتار ہو گئی کہ ہون تو آڈے کرتے بھی عملہ کرنے گئے ہیں کہ آپ کے مبارک حسانتے ہیں ایک سے جناب بھرکی کوئی اور گل آئی تے ہوگا یوں جی نہیں سمجھائی کوئی اور گل آئی تے کوئی اور گل ہی تے ہوگا وہ بے فیران ہوگیا اسے کہ یرا ہے کی مسئلہ کی اسی باپ جی تو لیری کی کہ لیساں کچھ سو روزے کو بڑھ گئی اسی اہمیں دل تے نہیں رہیتا مہ جناب کچھ بیت ہے دلتا ہے ملکل اہمیں نہیں دل دلتا اہمیں ہے ساری کمڑی تے جلی نہیں ہوئی کوئی گل ہے اور گل کیے میں کیا گل لے گئے کہ جی ستانہ سال دی عمرت امیر المجہدین دے چینم دے میں گل کیسی کہ اذا ستانہ سال دی عمرت محمد بن قاسم حجاز دعا کے سینڈ حضر کر سکتا ہے کہ میری امیر المجہدین دا لخت جگر بھی انشاءاللہ ملک پاکستان دے انگر نظام مصطفیٰ نافذ قاسم امیر المجہدین دا لخت جگر بھی حضر کر سکتا ہے امیر المجہدین دا لخت جگر بھی محید کی میں پیالوں سے نہیں مذروں سے پیلائی مذروں سے پیلائی جاتی ہے ہمارا کیا ہم تو رسول اللہ ہم تو حضور کی عزت کے لیے نکلیں کہتے ہیں روڑ بند ہو گئے سکول بند ہو گئے ایمبولنس کو رستہ نہیں ملا ملک کی معیشت کو خطرہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اب ملک کی معیشت کو کوئی خطرہ نہیں کیوں جی یہ بگماش اپنی ذات کے لیے نکلیں تو کوئی حرج نہیں ہم حضور کی عزت کے لیے نکلیں تو داشتگرد ہو گیا یا اپنی ذات کے لیے نکلیں تو کوئی معیشت کو خطرہ نہیں ہم حضور کی عزت کے لیے نکلیں تو کہتے ہیں معیشت کو خطرہ ہو گیا معیشت کو خطرہ نہیں ہو گیا تمہاری کلسی کو خطرہ ہو گیا تمہارے اببا جی نراز ہو گیا تمہارے دادا جی بھی نراز ہو گیا تمہارے بڑے نراز ہو گیا مگر یاد رکھو ہم نہ رکنے والے ہیں ہم نہ بکنے والے ہیں ہم نہ جھکنے والے ہیں ہم نہ ٹھہرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ سفر آگے چلتا رہے گا آگے اپنی منزل کی طرف یہ انشاءاللہ یہ سفر گامزن رہے گا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں قنات نقر عالمے رنگو گوپے چمنہ اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اللہ اس حاضر کو قبول فرمائے اللہ اس حر کو آباد رکھے اللہ اس دورے کو آنے والی زندگی میں خوش ہی آتا فرمائے جس کے والدین بھین فائی صدق اللہ اپنی زوامان میں رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین اب حضرت السلام بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی فرمائے ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا مخدوم ظنفکار علی حیدری بڑی خوبصورت کرتگو فرما رہے تھے اور میں نے پہلے بتانا بھول گیا کہ آپ کی زبان کا پریشن ہوئے ہے دو دن پہلے لیکن آپ نے چونکہ ٹائم دے دیا تھا تو اس کے باوجود دیکھیں کہ حضور امیر المجاجین کا فیض پھر بھی جاری تھا آپ کو کسی لفظ میں محسوس ہوا ہے کہ زبان کا پریشن ہوا ہے لیکن یہ ہے محبت اور ٹائم دیا ہے تو اللہ رب العزت ان ایسے عظیم لوگوں کا ساہا ہمارے سروں پہ تعدیر قائم دائم فرمائے جتنے بھی آپ آپ نے ہماری بزن کو رونت بن چکی قبلہ پیسا تشریف لائے علماء کرام علماء اہدیسہ تمام کو اللہ رب العزت ہمارے سروں پہ تعدیر قائم دائم رکھیں